آئی ہے سجنیاں بن کے دلہنیاں بن کے دلہنیاں کر کے سولا سنگھار بن کے دلہنیاں کر کے سولا سنگھار اسلام علیکم ویورز فلم آرٹس شہباز اکمل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ویورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ خاص طور پر میں نے بنایا ہے وہ تھی فلم سٹار نشو جو کہ انتہائی خوبصورت اور بڑی پیاری اور بڑی مسلمانہ جس کو ہم بولتے ہیں انہوں نے اداکاری کی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی آنکھیں جو اتنی ان کی پیاری تھیں اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملا جولا کر وہ انہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی اور عوام کے دلوں میں بھی اپنی جگہ گھر کی ان کی جو سٹارٹ تھا وہ ستر کی دہائی سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور ایک بڑی گمنامی میں سے وہ نکل کر آئیں اور ایک بڑے سمجھ لیں کہ ایک سفید پوش گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور جب وہ فلم انڈسٹری میں آئیں اور وہ آتے ہی انہوں نے بہت سا کام کرنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اس وقت ستر کی دہائی میں بڑی بڑی مشہور اور بڑی بڑی اچھی ہیر بنے جو تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی اور بڑا ان کا ہولڈ تھا لیکن انہوں نے اپنی خوبصورتی اور اپنے کام کی وجہ سے اپنی عادت کی وجہ سے جو کہ انتہائی ملنسار ان کا جو لبو لہجہ تھا وہ تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی پاکستان فلم انڈسٹری میں اور بہت سا کام کرنا شروع کر دیا اور بڑے بڑے مشہور گانے جو ان پر وہ فلم آئے جانے لگے تو انہوں نے جو اپنے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے ہیر بنی لیا جائے انہوں نے اپنا ایک کردار جو بھی ان کو اچھا پیارا ایک سائیڈ رول ملا انہوں نے وہ کیا اور اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی جو بھی انہوں نے کام کیا وہ ایک یادگار کے طور پر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو بڑے بڑے جو پیارے گانے ان پر پچریز ہوئے اس میں جو سب سے زیادہ جو ان کو پذیرائی ملی اور جو خوبصورت بھی بہت لگی اس گانے میں وہ رنگیلا صاحب کی فلم تھی جو انہوں نے گانا گایا کہ سب تو سونیا ہائیوے مرمونیا اور رنگیلا صاحب مرحوم جو تھے سائی صاحب وہ آگے سے شرم آ رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں اور وہ بڑا پیارا گانا تھا اور لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا اس زمانے میں زندگی کی طرف اگر ہم روشنی ڈالے تو انہوں نے تین بندوں کے ساتھ چار دفعہ شادی کی تو وہ بھی سارا جو واقعہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان کا جو فلمی کیریر ہے جو بھی انہوں نے اچھا کام کیا اس پہ بھی ہم تھوڑی روشنی ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے جب وہ گمنامی کی زندگی سے ایک سفید پوشی کی زندگی سے فلم انڈسٹری میں آئیں تو اس وقت ان کا نام بلکیس تھا جو کہ ان کے گھر والوں نے ان کو نام وہ دیا تھا تو جب پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ داخل ہوئیں تو ان کا نام نشو پکارا گیا فلمی جو نام تھا ان کا وہ نشو ہی تھا تو کے بعد یہ بھی دور آیا کہ اب بھی وہ گمنام ہی ہیں گمنام اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو تو بیس سال ہو چکے ہیں خیر بات کہہ دیا تو وہ اب اپنے گھر میں رہتی ہیں جیسے کہ وہ چھوٹے سے گھر میں سے آئی تھی لیکن آج کل وہ ایک آلی شان بنگلے میں رہتی ہیں اور گاڑی وغیرہ بھی ہے اور ان کی جو ایک بیٹی ہیں صاحبہ بیگم وہ بھی بڑی مشہور اداکار ہے اور ان کی جو آگے سے صاحبہ کی شادی ہوئی ہے وہ جان ریمبو صاحب جو تھے ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی بڑی پیاری جوڑی ہے اور ویلوگر بھی ہیں اور وہ اب کام کرتے ہیں یہ میڈیے پہ بھی اور پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی انہوں نے بڑا پیارہ پیارہ کام کیا دونوں نے لیدہ لیدہ بھی کیا اور اکٹھا بھی پھر کیا مشہور مشہور ان کی فلمیں ہیں بڑی بڑی پیاری فلم ہیں ان میں رنگیلا فلم جو تھی وہ بھی بڑی صفحہ اول کی ان کی فلم تھی اس کے بعد ایک ٹائگر فلم تھی پھر یہ امن بڑی مشہور فلم ہے وہ جو مازی کی اس میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا اور سہرے کے پھول ایک فلم تھی اور انسان اور گدھا وہ بھی فلم تھی ایک اور کبڑا عشق بہت مشہور فلم تھی ان کی پھول میرے گلشن کا روشنی آج اور کل اور سوسائٹی گھر ایسی اور بھی بہت سی فلمیں تھیں جنہوں میں انہوں نے کردار ادا کیا اور بہت ان کو پذیرائی ملی نشوب بیگم کی جو پہلی شادی تھی وہ سمجھ لیں کہ ایک لاب میریج تھی انہوں نے اپنے کلاس فیلو جو ان کا کالج کے ساتھ پڑھتا تھا کالج میں تو انام روبانی صاحب ان کا نام تھا ان سے ان کی شادی ہوئی اور اس میں سے صحبہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ وقت چلتا رہا تو ان کی کوئی آپس میں نب نہ سکی اور نچاکیاں پیدا ہوئیں اور ان کی آپس میں الہدگی ہوگی اس کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری میں نشوب بیگم کام کرتی نہیں اور اس کے بعد ایک تسلیم فاضری صاحب تھے جو کہ پرڈوسر بھی تھے اور ٹیکنیشن بھی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوگئے اور کچھ عرصے کے بعد پھر تسلیم فاضری صاحب کی ڈیتھ ہوگئی اور پھر ان کی جو فیملی تھی انہوں نے نشوب بیگم کو جو تھا انہوں نے سمجھ لیں کے علیدہ کر دیا جب یہ تنہا ہو گئیں اور اپنی بچی کے ساتھ رہنے لگ گئیں تو ان کے جو نیاں تھے جن سے ان کی اطلاق ہوگی تھی نام روبانی صاحب وہ انگلینڈ سے واپس آئے اور اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے ان کے ہاں گئے اس کے بعد وہ ظاہر ہے وہ بیٹی تو سب کو پیاری ہوتی ہے تو ان کا بارہا ان کا جانا ہوتا تھا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی والدہ کے ساتھ بھی نشوب بیگم کے ساتھ بھی وہ ملاقات ہوتی تھی تو آہستہ آہستہ ان کی جو قربت تھی وہ بڑھتی گئی اور پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم دونوں پھر سے شادی کر لیتے ہیں اور انہوں نے پھر دوبارہ اپنی جو تھا وہ نکاح کر لیا اور شادی کر لیا اور پھر پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی پھر نچاکی شروع ہو گئی اور پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور ایک رفعہ پھر جو نوبت تھی وہ طلاق تکر آگئی اور ان کی جو تھی وہ الہدگی ہو گئی اس کے بعد جو نشوب بیگم نے جمال الدین پاشا صاحب ایک تھے ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی ان کی جو بڑی بیٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا صاحبہ بیگم جو ہیں وہ جانرموں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے اور اس سے جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ فردوس بیگم جو ہیرہ جمہیر بنی ہوئی ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ وہ انجام پائی ہے ان کی جو دوسرے نمبر کی بیٹی ہے اور ایک ان کا بیٹا بھی ہے اس کو بھی فیلم انڈرسٹری میں بھی آنے کا شوق ہے اور گلو کاری کا بھی شوق ہے وہ گانے وغیرہ گاتا رہتا ہے تو اب وہ سیٹ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے اور بہت سے دکھ بھی دیکھے اور بہت سے تکلیفیں دیکھیں ایسے تو نہیں ہیں بندہ شادی کار لیتا ہے اور وہ انجوائے تو نہیں ہیں تو ذمہ داریاں بھی پڑتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ وہی انسان جانتا ہے جس پہ وہ بیٹی ہو تو دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے اور بڑے طریقے سے سلیکے سے سارا نظام انہوں نے دیکھا اور اپنے بچے پال رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ ایسے خوش اور سلامت رہیں اور ہزاروں خوشیاں دیکھیں اپنے بچوں کی بھی اس کے ساتھ ہی بیورز آج کے بلوک کا اختتام کرتا ہوں اور نیکس بلوک میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ